امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں کے ٹھیک ہوں کے ناقابل فراموش کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں خوش آمدین دنیا جہاں سے جتنے بھی میرے سننے والے ہیں آپ سب کا دل سے بہت شکریہ آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور آپ سب کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہی میں اگلی ویڈیو بنانے کیلئے موٹیویٹ ہوتا ہوں آپ سب سے التماس یہ ہے کہ جب بھی ویڈیو کو اپن کریں تو لائک کیے بنا مجھ جائیں گا بہت بہت شکریہ آپ کا ایک لائک میرے لئے بہت قیمتی ہے کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسئیبت میں پھنچ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کے لئے وہ برائی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جس میں اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ جانے ان جانے میں بہت بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ سبر سے اور شکر سے کام لیا کریں یہ واقعہ جو آپ تمام سننے والوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بہت بڑی نصیحت ہے ان تمام والدین کے لئے خاص کر جو نہیں شادی شدہ ہیں اور جن کو اللہ تعالی نے اولاد نہیں عطا فرمائی اولاد کے خواہش مند ہے اور اس خواہش کے چکر میں وہ غلط کام بھی کر جاتے ہیں اس کہانی کو بہت غور سے سنیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ تمام لوگوں تک بھی ضرور پہنچائے بہت شکریہ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف یہ کہانی ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں راو احسان بھائی انہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا راو احسان بھائی کہتے ہیں کہ کافی وقت سے میں نے اپنا واقعہ شیئر نہیں کیا اور جب یہ واقعہ میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جتنے بھی آپ کے لسنر سے سننے والے ہیں کسی ایک کو بھی اگر نصیحت ملی یا ان کی یہ ویڈیو کام آ سکے تو میرے لئے بہت ہے ہمارے رشتہ دار ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں صاحب حیثیت بنایا اللہ تعالی نے انہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور تمام وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کیلئے کافی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات لوگوں کے پاس جب بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو کہاوت ہے نا کہ ان کی گردن میں سریعہ آ جاتا ہے یعنی ان میں ایٹیٹیوٹ آ جاتا ہے ہمارے وہ رشتہ دار بھی کچھ ایسے ہی ہیں بہت زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے وہ تکبر بھی کرتے ہیں انکل کے دو بیٹے ہیں بڑے بیٹے کا نام فیصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں تین بیٹیوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ اور چھوٹے بیٹے کا نام تاہر ہے تاہر کی شادی کو تقریباً پانچ چھ سال گزر چکے ہیں لیکن اب تک اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی بھی اولاد نہیں عطا فرمائی ان کی کوئی اولاد نہیں اور اس طرح انہوں نے ہر وہ تمام ممکن کوشش بھی کر لی میڈکلی روحانی علاج دم درود جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جب اولاد نہیں ملنے تو ور وہ کتنی بھی کوشش کر لیں لیکن وہ کہا باتے کہ مرتا کیا نہ کرتا جس کی خواہش اتنی بڑھ جائے اور آس پاس کے لوگ بھی اسے نہ سمجھائے تو بعض اوقات انسان غلط طرف چلا جاتا ہے اچانک میری ملاقہ تاہر بھائی سے ہوئی تو ان کے چہرے پر ذرا مایوسی تھی میں نے پوچھا کہ تاہر بھائی خیریت سے تاہر بھائی نے کہا کہ ہاں بس ٹھیک ہے یار اس نے کہا کہ تم تو جانتے ہو مجھے کوئی اولاد نہیں اور پھر اسی وجہ سے میری بیوی ڈپریشن میں اور ڈپریشن کی وجہ سے اولاد کی خواہش نے اسے اتنا مایوس کیا کہ وہ نہ جانے کہاں کہاں جانے لگی اور اسی طرح وہ کسی اور مشکل میں فس گئی مولے میں خاتون تھی جو کہیں پر جایا کرتی تھی اس نے کہا کہ تم یہاں پر جاؤ انشاءاللہ تمہیں اولاد بھی ہوگی اور ضرور تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو میری بیوی کو وہ اپنے ساتھ اسی آمل کے پاس لے کے چلی گئی انہوں نے کہا کہ یہاں سے دم دروت کرانے پر تمہیں ضرور آرام آئے گا میری وائف کو لگا کہ شاید وہ ایک آمل ہی ہوگا لیکن دراصل وہ ایک کالا جادوگر تھا عابد بھائی آپ کالے جادوگروں کی یہ طریقے تو جانتے ہیں لوگوں کو کس طرح وہ تھالی میں اتارتے ہیں کس طرح وہ ان کے ذہن کو گھماتے ہیں اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں آپ کا کوئی مسئلہ نہ بھی ہو تو بھی وہ الٹی سی دی باتیں بتا کے آپ کو اس طرح الجھا دیں گے تاکہ آپ انہیں سے علاج بھی کروائیں اور انہیں پیسے بھی دیں اسی طرح میری وائف جب گئی ان کے پاس علاج کے لیے دونوں نے کہا کہ آپ پر کالا جادو کروائے کیا ہے اولاد کی بندش کروائی کہیے اسی وجہ سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے آپ اس کا توڑ کروالیں اس کی کارٹ کروالیں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی اولاد ہو جائے گی اب وہ خاتون تھی بعض وقت خواتین اتنی سادھی ہوتی ہے کہ وہ ایسے جادو کرو کے حد کنڈے نہیں سمجھ پاتی وہ باہر کے لوگوں کی چالا کی نہیں سمجھ پاتی اسی معصومیت کی وجہ سے وہ فس گئی اور انہوں نے یقین کر لیا اور اس کالے جادو کر سے علاج کروانا شروع کر دیا اب انہوں نے نا جانے کیا کیا چیزیں مگوانا شروع کی اس جادو کر نے کہا کہ اس علاج کو مکمل کروں گا میں اس کے لیے جو جو چیزیں درکار ہوں گی آپ سے وہ چیزیں آپ کو لانی پڑیں گی یا پیسے دے کے مگوانی پڑیں گی تو جو بھی فیز وغیرہ اس کی ہوتی تھی وہ خاتون آہستہ آہستہ اس سے پورا کرتی تھی اس کی لالچ اس کا غرص تو صرف ایک ہی تھا کہ اس سے اولاد ہو جائے میری معصوم بھا بھی اس جکالے جادو گر کو پیسے دیتی رہی اور وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا رہا اور نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے عمل بھی بتاتا رہا اس نے ایک ایسا عمل بتایا جو ماں بھی اس چیز سے نواقف تھی ایک عام سا انسان تو نہیں سمجھ باتا نہ جانے کیا کیا بتانے لگا کہ چھت پہ جانا ہے مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت فلا چیز جلانی ہے فلا کام کرنا ہے یہ سری لانی ہے وہ سری لانی ہے جانوروں کی ہڈی انسانوں کی ہڈیاں بہت الٹی سیدھی چیزیں اس نے بتائی وہ کرنے بھی لگی لیکن وہ چھپ چھپ کے یہ کام کر رہی تھی اب شہور کو جب انہوں نے بتایا تو وہ تو یہی سمجھے کہ ایک معمولی دمدرود کرنے والا ہوگا اور اس کی خاتون جاتی ہے تو کوئی حرچ نہیں میری وائف بھی اگر جاتی یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ بلا ہو جائے اسی لالچ میں آکے میاں بیوی بیچارے جو کہ برائی سے لا علم تھے مسیبت سے لا علم تھے کہنے لگے کہ ایک بار میری بابی چھت پہ گئی غالباً مغرب کے بعد کا وقت تھا وہ کوئی عمل کر رہی تھی اس کے بعد اچانک سے وہ نیچے اتر آئی اور اس کا چہرہ بہت مرچایا ہوا تھا پریشان حالت میں تھی تاہر بائی نے اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھا نوٹ تو کیا انہوں نے لیکن پھر بھی اگنور کیا انہوں نے کہا کہ شاید یہ ڈپریشن میں ہے بچے کی وجہ سے بعض وقت خواتین چھپ چھپ کے روتی ہیں تو میری بیوی بھی اسی طرح پریشانی کی حالت میں نیچے اتری ہے کیونکہ وہ عمل بھی کر رہی ہے اپنے تھی انہوں نے یہی گمان کیا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی لیکن آگے کا علم نہیں تھا انہیں اب ایک دن عشاء کے وقت تاہر بائی کی وائف یعنی میری بھاوی چھت پر چلی گئی اور اچانک سے چلانے کی آواز آئی وہ وہی عمل کرنے گئی تھی جو اس کالے جادو کرنے انہیں کرنے کو کہا تھا اچانک سے چلانے کی آواز سنن کے تاہر بائی اور اس کا بھائی فیصل چھت کی طرف بھاگے اور جب چھت پہ جا کے تاہر بائی نے دیکھا تو وہاں پہ وہ چونک گئے ان کی بیوی ایک طرف اشارہ کر کے چلاتی جا رہی تھی اور چھت پر جو چیزیں انہیں نے دیکھی وہ کافی شوق میں آکھ ہے وہاں پر انسانی ہڈی اور ایک پیالے میں خون اور ایک طرف کسی جانور کی سری پڑی بھی تھی اس کے علاوہ ایک چھوٹے سے بول میں سندور بھی تھا یہ تمام چیزیں اسی کالے جادو کرنے کوئی عمل بتایا تھا وہ کر رہی تھی کہ اچانک سے انہیں کوئی ویسی مخلوق نظر آئی جس پر وہ بہت ڈر گئی اور ڈر کے مارے ان کے حسن خطا ہو گئے ان کے شوہر نے وہ تمام چیزیں ایک طرف کی اور کہا کہ کیا ہوا کیوں چلارہی ہے کون ہے وہاں پر کہا کہ وہ دیکھو وہ سامنے کوئی چیز کھڑی ہے وہ بہت بہنک ہے تاہر بائی کو وہ چیز نظر نہیں آئی لیکن تاہر بائی اتنا گبرا گئے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کیا چیز میری بیوی کو نظر آ رہی ہے اب ڈر کے مارے وہ بھی اپنی بیوی کو لے کے نیچے چلے گئے ان کی بیوی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی آخر وہ ایک بچہ چاہتی تھی اپنی اولاد کے غر سے اس نے یہ غلط کام انجانے میں کر تو دیا ایک دن تمام گھر والے کھانا کھا رہے تھے لاؤنچ میں ان کی وائف جوہے وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اب اچانک سے بھاوی کے چلانے کی آوازیں آئی تمام گھر والے اسی کمرے کی طرف بھاگے تاہر بھائی نے یہ دیکھا کہ ان کی بیوی نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے میں اور چلاتی جاری ہے کہ مجھے مت مارو مجھے چھوڑو اور جب ان کے شوہر نے آگے چھڑایا ان کا ہاتھ نیچے کیا اپنی بیوی کو ایک طرف کیا ان کی بیوی کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کر کے مستقل کہتی جاری تھی ایک چھوٹی سی خواہش نے انہیں اس قدر پھسا دیا تھا کہ اس عمل کے بارے میں نے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کیا ہے اب تمام گھر والے یہی سوچ میں پڑ گئے کہ آخر علاج تو کروانا ہے اب وہاں ایک جان پہچان ایک بزرگ تھے ایک جان پہچان تھے جو دمدرود بھی کیا کرتے تھے تاہر بھائی نے جب اس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیکے میں آؤں گا اور جب وہ ان کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے عمل کرنا شروع کیا پتہ کرنے کے لیے کہ ہے کیا ماجرہ انہوں نے اپنے تئی جو پڑائی تھی وہ بھی کی اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا تاہر بھائی کے پیروں سے زمین نکل گئی انہوں نے کہا کہ تمہاری بھیوی نے اس جادوگر کے کہنے میں جو عمل کیا ہے وہ عمل سراسر ناجائز غلط عمل ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اپنی روح کو شیطان کو بیچ دیا جاتا ہے یعنی ایک ایسا سودا کیا جاتا ہے جس میں آپ اپنی روح کا سودا شیطان سے کرتے ہیں اور اب اسے بلا لیا کیا ہے ایک ایسا خبیص جن کو بلائے گیا اس عمل سے جس سے یہ سودا کیا گیا اب وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اور یہ عمل اتنا خطرناک ہے کہ جو مخلوق ابھی آئی ہے وہ کوئی عام مخلوق نہیں بہت طاقتور جن ہے اور اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ تمہاری بیوی کو لے چاہے گا لے جانے سے مراد وہ جان سے مار دے گا اور جو روح کا سودا ہوتا ہے دوستو وہ غلط کام کرنے کیلئے ہوتا ہے تاکہ ایمان سے خارج کرتے غلط کاموں میں ڈال دے اس عمل سے شیطان کے ساتھ ایک ایسا مائدہ ہو جاتا ہے جس سے ایک عام انسان کی روح شیطان کیلئے تمام کاموں کیلئے حاضر ہوگی جس سے ایک عام انسان غلیظ سے غلیظ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اپنی روح کا سودا کر دیتا ہے اور جو شیطان اب ان کے گھر میں آ چکا تھا اسے بھگانا یا واپس بھیجنا اس عامل نے کہا کہ میرے بس میں بھی نہیں ہے تاہر بھائی نے کہا کہ کچھ بھی کر کے ہماری جان چھڑا اس نے کہا کہ میں کوشش کروں گا لیکن میں صرف پڑھا ہی کروں گا باقی جو بھی عمل ہوگا اس کے طریقے کار ہوگا وہ تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا ورنہ یہ تمہیں یا تمہاری بیوی کو کسی ایک کو تمہار دے گا تاہر بھائی گڑ گڑائے روتے رہے کہ کچھ بھی کرو میری بیوی کی جان چھڑاؤ اس شخص نے کہا کہ دیکھو یہ جو عمل کیا گیا ہے اس کا کوئی لاج نہیں کیونکہ وہ جن انتہائی طاقتور و بیانک ہے آپ کی وائف اس عمل کی انجام سے لا علم تھی اس عمل کا مطلب یہ تھا کہ اپنی روح کو شیطان کو دے دینا اس نے کر لیا اب اس سودے کا انجام برا تو ہوگا لیکن جو جو میں نے آپ سے کہا وہی آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو سات جمعیرات مسلسل قبرستان جانا پڑے گا اور وہاں پر گوشت پھیکنا پڑے گا اب یہی ایک طریقہ باقی ہے سات جمعیرات مسلسل گوشت پھیک کر آپ کو واپس خیریت سے اپنے گھرانا ہے اور یہ آپ کو ہر صورت کرنا ہی ہے اگر آپ نے اپنی حمد وہاں کھو دی اور اگر آپ نے کسی جمعیرات خوف کی وجہ سے مکمل نہیں کی یا عمل پورا نہیں کیا سات جمعیراتوں کا تو یاد رکھنا کہ آپ کو یا آپ کی بیوی کو خاص کر آپ کی بیوی کو وہ مار کے ہی جائے گا آپ کی گھر کو اجار کے ہی رہے گا اس بابا نے اس بزرگ نے یہ کہا کہ جب تم قبرستان جاؤ گے تو تمہیں ایک پرانی قبر میں ہی گوشت رکھنا یا بھیک کر آ جانا لیکن یاد رکھنا کہ نئی قبر نہ ہو پرانی ہو اور گوشت رکھنے کے بعد پیچھے مڑ کے مت دیکھنا جنات تمہیں بہت مختلف طریقوں سے بھیکائیں گے تمہیں ورکھلائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو رہے ہو تو وہ تمہیں الگ الگ چیزیں دکھائیں ڈرائیں کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں گوشت ہوگا یاد رکھنا کہ ہر صورت تمہیں یہ کرنا ہی ہے تاہر بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ڈیل کی میں نے کہا ڈن اب میں یہ کر کے ہی رہوں گا اپنی بیوی کی جان ضرور چھڑواؤں گا کہتے ہیں کہ جب میں پہلی بار قبرستان کیا میں نے ایک پرانی قبر کی کھوچ کی اسی طرح جلدی سے بس وہاں پر رکھا اور جب میں واپس پلٹا تو مجھے ایسا لگا میری بیوی کی آواز ہے اور کہنے لگی کہ تاہر تاہر مجھے بھی تو لے چلیں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے مچ جائے تاہر بھائی کہتے ہیں کہ میں ہیلسنیٹ ہو گیا تھا ایسا لگ رہا ہو کہ بس میں مڑ کے دیکھنے والا ہوں لیکن اچانک سے اسی بابا کی بات یاد آئی کہ یہ تمہیں جال میں فسائیں گے اور فوری طور پہ وہاں سے میں نکلا اور بھاگا خیریت سے گھر پہنچا اور اس عمل کے بعد پہلے ہی جمعرات کے بعد میری بیوی میں معمولی سب فرق آیا اب اگلے جمعرات آیا اگلے جمعرات کو جب میں وہاں کیا تو مجھے عجیب و غریب کتوں کے رونے کی آوازیں آئیں بہت ہی عجیب طرح سے بھوکنے کی آوازیں اور رونے کی آوازیں وہ آوازیں اتنی بھیانک تھی کوئی عام انسان اگر اپنے پیچھے اس طرح کی بیانک کتوں کی آوازیں سننے رونے کی تو اس کا ہارٹ فیل ہو چاہے میں نے قبر پر وہ گوشت رکھا تھا اور اسی دوران جب مڑا ہوں تو اتنے سارے کتے کہاں سے آکھے یقین ہے جنات آیا ہوں گے گوشت کھانے کیلئے میں وہاں سے نکل گیا یہ میں نے دل پہ پتھر رکھی کیا تھا کیونکہ اور کوئی راستہ نہیں تھا میرا اتنا بڑا دل نہیں تھا کہ آدھی رات کو قبرستان جا کے یہ عمل کرو پر مرتا کیا نہ کرتا مجبوری ہی انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے اب جب میں تیسری بار گیا میں اسی لئے تیسری بار گیا کیونکہ دوسری بار کرنے کے بعد میری بیوی میں مزید بہتری آئی تو میرا دل بڑا ہوا کہ میری بیوی ٹھیک ہو چاہے گی تو وہ مخلوق میرے سامنے آگئی طاہر بھائی کہتے ہیں کہ وہ مخلوق اتنی بھینک تھی وہ میرے سامنے جو چیز آئی تھی وہ اتنی خطرناک تھی اس کا جب چہرہ دیکھا میں نے میں نے اپنے آپ کو کس طرح مشکل سے سنبھالا ہے یہ میرا دل جانتا ہے جیسے ہی میں نے گوشت رکھا وہ اچانک سے میرے سامنے نموتہ روگی وہ کفن میں لپٹی بھی تھی اور اس کی آنکھوں میں گڑے تھے اگر مجھے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ مخلوق آئے گی تو میں شاید مر جاتا لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور دعائیں پڑھنے لگا اور وہاں سے بھاگا اور اس نے بس کہنا شروع کر دیا کہ تم کچھ بھی کر لو میں تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا میں تمہاری بیوی کو لے کر ہی جاؤں گا ماروں گا اسے اور کہتے ہیں کہ میں آیت القرس کی دعائیں تمام چیزیں پڑھنے لگا اور وہاں سے بھاگا آج بھی اس کی آنکھوں کی وہ جگہ آدھا تھی جہاں پر گڑے تھے بہت خطرناک بہت بھیانک تاہر بھائی کہتے ہیں کہ اپنے دل پہ پتھر رکھے میں نے کس طرح یہ عمل پورا کرنے کی کوشش کی میرا خدا جانتا ہے اور اب چھٹا جمعیرات تھا کہ جب میں واپس وہاں گیا تو مجھے ایسا لگا جسے وہ قبر کھل گئی میری آنکھوں کے سامنے جنات ہمارے سامنے یہ تمام منظر تو کریٹ کر سکتے ہیں واضح طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کھل گئی وہی پرانی قبر جس پر میں ہمیشہ گوشت رکھنے جاتا وہ قبر کھل گئی اور وہاں اندر ایک مردہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ پورا ڈانچے کی روپ میں اور اس نے اچانک ہاتھ بڑھایا اور میرے پیر کو پکڑ لیا اور وہاں سے میں بھاگا مجھے جو کرنا تھا وہ میں نے پورا کیا گوشت تو میں نے رکھ دیا تھا مجھے اسی بزرگ کی بات یاد آئی کہ تمہیں مختلف طریقوں سے ڈرائے جائے گا ڈرنا مت اگر تم ڈرے تو تمام کام ختم تو میں کچھ بھی کر کے اس سے لڑنا ہے اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اسی بزرگ سے کہا کہ اپنی بار میں کیا کروں گا تو اس نے کہا کہ دیکھو تاہر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے صرف ایک واحد راستہ یہی اگر تم نے یہ عمل مکمل نہیں کیا تو اپنی بیوی کے لیے فاتحہ پڑھ لو اگر تم یہ عمل مکمل کر لو کے تو سمجھ جاؤ کہ تم موت کے موں سے اپنی بیوی کو واپس لے آنے میں کابیاں بھو گئے تمہیں کچھ بھی کر کے اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا اور جاؤ اور حمد مت آرنا میں تمہارے صدقبرستہ نہیں آسکتا یہ تمہیں کام خود ہی کرنا پڑے گا اور اب تو آخری جمعرات رہ گیا ہے تاہر بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے وہاں چلا کیا اور جب اپنا کام مکمل کیا گوش رکھا تو تو ایسا لگا کسی چیز نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اتنی مضبوطی سے میری کلائی پکڑی تھی اور اپنی طرف کھیچے جا رہا تھا اسی کبر کی طرف لیکن مجھے کوئی بھی وجود نظر نہیں آیا جس نے میرا ہاتھ پکڑا کھیچے جا رہا تھا کوئی چیز دکھائی نہیں دیری میں بہت ڈر گیا تھا گبرات کے مارے میری حالت خراب ہو گئی گویا میری روح کب زوچائے کی میں زور زور سے اللہ کا نام لینے لگا ایتل کرسی پڑھنے لگا چلانے لگا اور اس نے مجھے بہت زور سے جھڑکا دے کے نیچے گرا دیا اگر میں سیدھا گرتا تو شاید میں ایکسپائر ہو جاتا لیکن میں الٹا گرا تو میں بچ گیا میرا سر زمین پر نہیں لگا بہت بری طرح سے مجھے دکھا دیا تھا لیکن میں اٹھتے ہی وہاں سے بھاگا اور اللہ کا شکر ہے کہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا یہ عمل مکمل کیا اسی صحیح علم شخص کے پاس کیا اس نے مجھے مبارک بات دی اور کہا کہ اب تمہاری جان چھوٹ چکی ہے وہ شیطان تمہیں کبھی بھی یہ کرنے نہیں دے رہا تھا لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے کیا اللہ نے تمہاری مدد کی یقین جانو اگر یہ تم نہ کرتے تو تمہاری بیوی آج زندہ نہیں ہوتی کیونکہ جو عمل اس نے کیا تھا وہ شیطان سے ایک برائے راس ماہدہ تھا اپنی روح کو شیطان کے پاس بیچنے کا یعنی اپنی موت کا لیکن تم نے یہ عمل کر کے بہت بہدوری کا مظاہرہ کیا اور تمہاری بیوی بج گئی راو احسان بھائی کہتے ہیں کہ تاہر بھائی وہی انسان تھا جو انتہائی تکبر والا انسان لیکن اس بار میں نے اسے بڑا آجز دیکھا بڑے بڑے لوگ جن کے گلوں میں سریعہ ہچاتا ہے جو تکبر کر کے زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں جب اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں تو اس انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کی حقیقت یہ کہ انسان کچھ بھی نہیں انسان کی بس گلے میں جو سانس اٹکی ہوئی ہے اسی کا تو برم ہے دوستوں اگر یہ سانس نکل جائے تو انسان کا برم ختم آجز انسان سب سے بہترین انسان ہے اس صاحب علم شخص نے کہا کہ جو جادوگر نے تمہاری بیوی پر عمل کیا ایسے بہت سارے جادوگر دنیا جہاں میں بھرے ہوئے جو محض چند فائدے کے لیے پھوڑے سے پیسوں کے لیے انسان کو بڑی مشکل میں فسا دیتے تکلیفوں میں الجا دیتے انہیں تو پیسے مل چکے ہوتے لیکن سامنے والے کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے بعض اوقات لوگ مر بھی جاتے ہیں غلط جادو کی وجہ سے آپ تمام سننے والے اسے التماس کروں گا خدا کے واسطے اللہ پر توقع کریں اگر اللہ کو اولاد عطا کرنی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی اور اگر اسے عطا نہیں کرنی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی مدد نہیں کر سکتی یہ ہمیشہ یاد رکھیں گا سیدھا راستہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کامیہ بھی وہاں اٹل ہوتی ہے اور جو شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے دوستو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف نقصان ہوتا ہے اور کچھ نہیں محنت میں عظمت ہے اپنے بڑوں کی باتوں کو ہمیشہ سیریس لیا کریں اگر وہ آپ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو یقیناً اس نے اپنی زندگی میں ماضی میں ضرور کچھ ساہا ہوگا ان کی باتوں کو نظر انداز مت کیا کریں خاص کر اپنے والدیں ان کی باتوں کو اہمیت دیں عزت دیں اگر خاندان میں کوئی آپ کو دعوت پر بلائے اور محبت دے تو آپ ضرور جائیں آپ اسے عزت بخشتے ہیں اس طرح اور اپنوں سے مل جل کے رہیں ناراضگی وغیرہ سب وقتی ہوتی ہے دوستو انسان کے مرنے کے بعد یہ چیزیں کوئی کام نہیں ہاتی بہتر یہ کہ اپنا خیال رکھیں اپنے رشتداروں کی قدر کریں خاص کر اپنے والدیں ان کی اور جب آپ تمام بھائی بین آپس میں محبت کرتے مل جل کے رہتے ہیں تو آپ کے والدیں ان کو دلی سکون ملتا ہوگا کچھ ہی ملتی ہوگی اور آپ کو اگر اپنے والدیں ان کو بدلے میں کچھ دینا ہے تو ان کے لئے دعا کریں جس طرح انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا کہ یا اللہ آج تو بھی ان کے حال پر رحمتہ فرما اگر آپ اچھا کام کریں گے تو انہیں ویسے بھی عجر ملے گا تمام بہنیں بھائیوں ایسے جادوگروں کے چکر میں کبھی مت آئیں خدا کے باستے اپنی دعاوں میں ہمیں اور ہمارے والدیں ان کو بھی یاد رکھیں گا نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے کبھان اللہ حافظ